بھارت پاکستان کے بیچ پلواما حملے سے شروع ہوا تناو بدھوار کو اپنے چرم پر پہنچ گیا دونوں دیشوں نے ایک دوسرے کے فائٹر جیتز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا اور پاکستان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے بھارت کے وائیو سینہ کے ایک پائلٹ کو بندھک بنا لیا ہے حالانکہ شام چار بجے پاکستان کے پی ایم امران خان نے بھارت کے ساتھ جنگ کے بجائے باتچیت کی پیش کش کر دی پاکستان کے بالاکورٹ میں جیش کے آتنکھیوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد پاکستان نے بھارت کو چیتاونی دی تھی اور بدھوار کی صبح اس کی آہٹ ملنے لگی پاکستانی سینہ کے ویمان بھارتیہ ایر سپیس میں گھوس آئے اور بھارتیہ سین یا ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی حالانکہ اس دوران پاکستانی ویمان کو مار گرائے گیا یہ ویمان پاکستان ادھکرت کشمیر میں گرہ اس کے فوراں بعد پاکستانی سینہ کے پروکتہ میجر جینرل آسف کفور نے دعویٰ کیا کیونکہ ویو سینہ نے بھارت کے حصے والی کشمیر میں چھ جگہ حملے کیے ہیں اس دوران بھارتی ویو سینہ کے دو لڑاکو ویمان اس کی سیما کے نزدیک آگئے جنہیں پاکستانی سینہ نے مار گرانے کا دعویٰ کیا ایک پائلٹ ابھی نندن کا ویڈیو بھی جاری کیا اس کے بعد سوہ تین بجے ویدیش منترالے کے پروکتہ رویش کمار نے بھارتی پائلٹ کے لاپتہ ہونے کی پشتی کی ہانا کی تھوڑی دیر بعد پاکستان کے پردھار منتری عمران خان نے پریس کانفرنس کی اور بھارت سے باتچیت کی پیشکش کی جس سے تناو میں تھوڑی کمی آئی میرا سوال یہ ہے ہندوستان حکومت سے کہ کیا جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں کیا ہم میس کیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے اسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی نہ میرے کنٹرول میں ہوگی نہ نریندر بوڈی کے کنٹرول میں ہوگی اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم تیار بیٹھے ہیں ہم نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی پلواما کی جو ٹریجیڈی ہوئی اس کے جو آپ کو جو دکھ پہنچا ہے کسی قسم کا ڈیالیوگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر ہم تیار ہیں لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹھے سنس شوڈ پرویل ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ یہ تناو اس وقت شروع ہوا جب منگلوار کو بھارت نے پاکستان کے بالاکوٹ میں جیشے محمد کے ٹھکانے کو ہوای حملے سے دھوست کرنے کا دعویٰ کیا تھا تب پاکستان نے کہا تھا کہ بھارت کے ویمانوں نے پاکستانی ہوای کشیتر کا اُللنگھن کیا ہے اور وہ اس کا جواب دے گا گو نیوز بیورو